نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طہارت کے احکام و مسائل طہارت صفائی نصف ایمان ہے طہارت کے احکام و مسائل نماز کے لئے طہارت اور وضو لازم ہے اس لئے ان کے مسائل اور طریقہ کار کو جاننا وروری ہے چونکہ طہارت عبادت کی بنیاد ہے اس لئے طہارت کے مسائل سمجھے بغیر عبادت کا صحیح طور پر ادا کرنا مشکل ہے طہارت صفائی اور پاکیزگی کو عربی میں طہارت کہا جاتا ہے آج سے چودہ سو برس قبل جب دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی سہرہ عرب میں اسلام کی روشنی پھیلی اس روشنی میں جس تحذیب نے جنم لیا اس میں جسمانی صفائی اور پاکیزگی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے صفائی نصف ایمان ہے اسلام نے صفائی اور طہارت کا جو معیار قائم کیا ہے وہ دنیا کی ہر قوم سے بہتر اور اعلی ہے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے جسمانی صفائی اور پاکیزگی روحانی صفائی اور پاکیزگی کا پیش خیمہ ہے طہارت کی اہمیت اس امر سے واضح ہے کہ بغیر طہارت تقریباً کوئی بڑی عبادت قبول نہیں ہوتی مثلاً کوئی نماز بغیر وضو کے ادا نہیں ہوتی اور وضو بھی طہارت ہی کا ایک جزو ہے طہارت اور صفائی ایسی چیز ہے جو جسم و لباس کے علاوہ قیام و طعام کی جگہ دفتر مکان غرض کے ہر مقام پر ضروری ہے طہارت کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالی پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے حدیث شریف میں طہارت کو نصف ایمان فرمایا گیا ہے طہارت کے طریقے اور معیار کو سمجھنے کے لیے نجاست گندگی کی مختلف صورتوں سے بھی واقف ہونا ضروری ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس چیز سے احتیاط کی جائے کونسی چیز گندی ہے پوری احتیاط کیسے ہو سکتی ہے اہم بات نماز کے لیے جس پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت ہے وہی معیار عام زندگی میں بھی ہونا چاہیے یورپین طبقہ اور یورپین تحریب سے متاثر افراد طہارت کے بنیادی اصولوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے غسل جنابت تک کا احتمام نہیں کرتے اور اگر نہاتے بھی ہیں تو صرف جسم دھونا مقصود ہوتا ہے غسل کے ارکان ادا نہ کرنے کے بعد شرعن نجاست اور غلاظت برقرار رہتی ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین